اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب؟ امشور اللہ فائن دسیز موپر شرک پال چوہان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انڈیگا لیکچرار ایڈمیسٹریٹیو لگ اندر آج ہم پڑھیں گے جوڈیشل رویو ڈاکٹرین آف جوڈیشل رویو جوڈیشل رویو ہے کیا؟ جوڈیشل جوڈیشل رویو ہے کیا؟ اس کو کیوں لیا گیا؟ کیوں رکھا گیا؟ اس کے پروسپیکٹ کیا ہے؟ نیریٹیو اس کا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ اس کا ان تمام چیزوں کو کمپریہنسیو ریڈیشل کریں گے لیکچرار سٹارٹ کرنے سے پہلے ایس یوڈیل اگر آپ میرے یوٹیوب چینل لائن کمیونکیشن سکلز کے اوپر نئے ہیں تو ریڈ ویڈرن کو کلک کر کے میرے چینلل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں ہی بیل آئیکوں کو پیس کر کے آل نوٹکیشن کر لیجیے تاکہ سے فردہ تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی ایکسیس میں رہے اور ان کی نوٹکیشن آپ کو بروقت اور ٹیملی ملتے رہے مزید بنا میری چھوٹی سی فیس ہے اس کو ضرور فلفل کر دیا کرنے میری فیس آپ نے تین سیپ کے اندر پہ کر لیے فرسٹ کم سے کم دس رو پہ ڈونیٹ کرنے سیکنڈ دولوں کی ہلتھ تھرڈ میرے اور اپنے پیرنس کے لیے دعا لے لیا ہے mean to say کہ نظر سانی دوبارہ سے اس کو دیکھنا اس کو جانچنا اس کو سمجھنا اس کی meaning یا definition کو پر آئیں تو بسیکلی یہ جب بھی پارلیمنٹ یا کوئی بھی ادارہ کوئی قانون سازی کرتی ہے یا کوئی ایکٹ کرتی ہے اور وہ ایکٹ یا تو قانون سے جو ملک کا بنایا گیا ہے اسے مماثلت نہیں رکھتا یا اس ملک کے مذہب سے مماثلت نہیں رکھتا یا اس ملک کی اقدار تہذیب روایات سے مماثلت نہیں رکھتا تو لاؤ عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اکارڈنگ لاؤ اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ جو کام ہے یہ جو قانون ہے یہ آیا اس ملک کے قانون روایات ثقافت تہذیب سے مماثلت رکھتا ہے یہ جو ایکٹ ہے یہ اس ملک کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ان چیزوں کو ان چیزوں کو جانچنے پرکنے اور سمجھنے کے لیے جو اختیارات کورٹ کو دیے جاتے ہیں وہ اختیارات کہلاتے ہیں جوڈیشن رویو جوڈیشن رویو کی مد کندر کورٹ کے پاس بہت بڑے اختیارات آ جاتے ہیں جیسے کہ عام طور پر قانون سازی کرنے کے اختیار کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے لیکن اور ہم پارلیمنٹ کو سپریم باڈی بھی کہتے ہیں بٹ اگر پارلیمنٹ کو قانون ایسا بنا دے اور اس قانون پاکستان میں ایسے بہت زارے قوانین ہیں جیسے کہ پچھلے دنوں کے اندر ایک آرمی ایکٹ کے در امیڈمنٹ کی جا رہے تھے جس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور بہت زارے ایسے قوانین ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے ان قوانین کو نیلن وائیڈ ڈکلیئر کیا کہ یہ ہماری ثقافت تہذیب ہمارے اسلامی اقدار ہمارے اسلامی روایہ سے مماسلت نہیں رکھتے میچ نہیں کرتے لہٰذا یہ قانون اس ملک کا حصہ یا اس ملک کے قوانین کا حصہ نہیں بن سکتے تو پارلیمنٹ کو سپریم ادارہ تو کہا جاتا ہے لیکن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کو سپریم کورٹ کبھی بھی کسی بھی وقت نیلن وائیڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے ایک تو اختیار یہ آ جاتا ہے کورٹ کے پاس دوسرا اختیار پارلیمنٹ خود بھی کسی کام کے اوپر لاؤ پروسس کے اوپر لاؤ کریٹ کرنے کے بعد اس کی تھیوری بنانے کے بعد سپریم کورٹ سے رائے لے سکتے کہ جناب اس معاملے میں کہ جناب اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے تو جوڈیشن رویو ایلٹی میٹ اتھولٹی آف کورٹ کورٹ کی ایک بے حد اور انلیمٹی اتھولٹی ہے جوڈیشن رویو کانفرز جوڈیشن رویو کانفرز اسٹریکشن آف کونسپٹ آف کورٹ آف لاؤ کورٹ آف لاؤ کو یہ ایک ایسی طاقت ڈیلیور کی جاتی ہے ریفر کی جاتی ہے کہ آپ قانون کی حد تک اور باقی معاملات کی حد تک کسی ایکٹ ادارے کی کسی ایکٹ کی حد تک آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی ججمنٹ ڈیکلیر کر سکتے ہیں آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے یا نہیں کوئی سسٹم کو سمووٹ ایفیشنٹلی مناسب طریقے سے چلانے کے لیے کوٹ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے رولز ریگولیشن وضع کر دیں آپ اس کے ایکٹ کو وضع کر دیں اکارڈنگ لاؤگ چونکہ لاؤگ کی جو سمجھ ہے وہ ہر شخص کو ہر بندے کو نہیں ہوتی کوٹ اس کو بہتر سمجھتی ہے جب کوٹ ایک جیوری مقرر کی دیا کوٹ میں ایک جیوری مقرر ہوتے ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ ججیز اور کچھ وکلا سے اہبان اس کے اوپر اپنی ایک بحث کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی دلیل دیتے ہیں اور بعد میں کوٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ ناؤز کرتے ہیں جوڈیشن رویو سیف گارڈ دا وال آف پارلیمنٹ اس کو پارلیمنٹ کے ایک سیف گارڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو پارلیمنٹ کے لیے ایک تحفظ بھی کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سے عام طور پر ایسے بہت ساری قانون سازی ہو جاتی ہیں جو کہ نیلن وائٹ بھی ہوں گے یا کسی ملک کے آئین قانون یا اس کے ثقافت تہذیب کے اگیس بھی ہو سکتی ہیں تو بیسکلی جوڈیشن رویو پارلیمنٹ کے لیے ایک سیف گارڈ بھی ہے ایک تحفظ بھی ہے کہ پارلیمنٹ اگر غلطی سے کوئی ایسا قانون بنا بھی دے تو اس قانون کو جو سپریم کورٹ ہے جو سپیئر کورٹ ہے کسی بھی ملا کہ وہ جسٹیفائی نہیں کرتی کہ نہیں یہ جو بل ہے قانون ہے یہ نیلن وائٹ ہے اگیسٹ ہوم ایکسرسائز کس کے اگیسٹ ایکسرسائز ہو سکتی ہے منیسٹیریل ایکشن منیسٹیریل ایکشن کے اگیسٹ ہو سکتا ہے جوڈیشل ایکشن کسی بھی جوڈیشل ایکشن کے خلاف بھی سپریم کورٹ کر سکتے یا لائک ہائی کورٹ کو ایسا ڈیسیجن دے دے یا ایسا کوئی رول بنا دے یا ایسا کوئی کام کر دے یا لور کورٹ کام کر دے تو وہاں پر بھی جو سپیئر کورٹ ہوگی سپریم کورٹ ہوگی وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے اپنی سپار کو کزائی جوڈیشل ایکشن یعنی کہ جوڈیشری کے علاوہ کوئی اور ادارہ جو چیک انڈ بیلنس امیڈزمن ہو گیا یا اس طرح اگر نیب کا کوئی ادارہ ہو گیا وہ ادارہ کوئی ایسا کام کرتا ہے وہاں پر بھی جوڈیشل رویو کے ذریعے کورٹ اس کی امیڈمنٹ یا اس کی آلٹریشن یا اس کی پوریکشن کروا سکتی ہے لیجسلیٹیو ایکشن جو بھی لیجسلیٹیو ایکشنز ہیں کسی صبح کے یا کسی وفاق اگر وفاق قومی ساملی کوئی بھی ایسی لیجسلیشن کرتی ہے وہاں پر بھی جوڈیشل رویو کے ذریعے چیک انڈ بلس رکھا جا سکتا ہے ایڈمنٹریٹیو ڈیسکریشن یہ ایک ایڈمنٹریٹیو ڈیسکریشن کے طور کے اوپر بھی یعنی کہ ایڈمنٹریٹیو ڈیسکریشن کیا ہوتی ہے چھوٹی سی اگزیمپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں اس سے پہلے پاک سامل میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی جو پرائیم نیسٹر ہے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی آرمی چیف کو تین سال کی ایکسٹینشن دے دیتا تھا that is administration ڈیسکریشن یہ اس کی سواب دیدی اختیار تھے جو اب مرضی یوز کر لے لیکن اس بار سپریم کورٹے کہا کہ نو یہ ایڈمنٹریٹیو ڈیریکشن کہ مرض کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ باقیدہ قانون سازی کریں کہ اگر آپ نے کسی آرمی چیف کو extension دینی ہے تو اس قانون کے تحت اس کے extension دی جائے گی otherwise نہیں تو پھر اس extension کو نیلین وائیڈ ڈیکلیئر کیا اس کے اوپر قانون سازی خیر ہوئی بعد میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی اور وہ ڈیکلیئر ہوگی قانون سازی judicial review of administrative action کسی بھی administrative action کی اوپر بھی judicial review لیا جا سکتا ہے کوٹ کی طرف سے basis of judicial review اس کی بنیاد کیا ہوگی کس وجہ سے لیا جائے گا illegality کو غیر قانونی کام ہو رہا ہے irrationality rational کہتے ہیں مناسب irrational نامناسب کام ہو رہا ہے کوئی ایسا اخلاقیہ سے گرا ہوا کام ہو رہا ہے procedure impropriety procedure جو ہے وہ improper کام نہیں procedure جو ہے وہ improper کام کر رہا ہے نامناسب کام کر رہا ہے ایک sequence کے ساتھ smooth race کے ساتھ کام نہیں کر رہا وہاں پر بھی judicial review لیا جا سکتا ہے illegality of administrative action کون سے administrative action illegality کے اندر آئیں گے acts wrong fails to act غلط کام کر رہے ہیں کام کرنے کے اندر ناکام ہو گیا administration errors of law law کے اندر error آ رہا ہے due rescution use power of wrongfully purpose mail of ID غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں بدنیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پر judicial action یا judicial review لیا جا سکتا ہے administrative action جو irrational ہے نامناسب ہے unreasonable ہے اگر ایک ایسا کام کر رہے ہیں administration انتظام یا کوئی بھی تو اس کو پہ بھی judicial review لیا جا سکتا ہے procedure of improper administration administration کوئی بھی ایسا improper decision لیتی ہے فار ایگزمپل میرا case تھا ایک hospital کا جو MS تھا وہ BDS تھا حالانکہ hospital کے MS کی جو qualification کی basics ہیں وہ MBBS ہیں تو اب administration نے ایک BDS کو MS بنا دیا جس کی اوپر میں نے PIL فائل کی ایک ریٹ فائل کی court کے اندر اور ہم نے اس BDS کو remove کروایا اس کے میں نے کوئی charge نہیں کیا تھے کوئی پیسے نہیں لیا تھے یہ میں نے free of cost کی تھی چونکہ جب میرے knowledge میں چیز آئی تو میں نے وہاں پر اس case کو فائل کیا اور جو اس کی appointment ہے اس کو نیل ان وائیڈ ڈیکلیئر کروایا تو administration کوئی بھی ایسا improper اب یہ improper کام تھا BDS والا MS بن ہی نہیں سکتا کیونکہ MS بننے کے لیے جو doctor کی requirement ہے وہ MBBS education کا وہاں پر انہوں نے MS appointment کیا ہوا تھا جس کے بعد ہم نے اس کے خلاف rate کی اور اس کی suspension کروای اس کو نیل ان وائیڈ ڈیکلیئر کروایا تو ایسا کوئی بھی act جو administration improper کر رہی ہے وہاں پر judicial review کے جریعے بھی آپ اپنی دادرسی کروا سکتے ہیں judicial review of admin discretion جیسے کہ میں نے آپ کو example دی آرمی چیف کی extension کی تو اگر administration کو ایسی discretion use کرتی ہے اپنے سواب دیدی اختیارت use کرتی ہے اور وہ سواب دیدی اختیارت according law نہیں یا قانون سے تجاوز کرتے ہیں تو وہاں پر judicial review اس کے ذریعے آپ دادرسی کروا سکتے ہیں scope of judicial review in Pakistan is a bright and wider scope ہے پاکستان کے در judicial review کا کسی بھی matter کے اوپر according law اگر کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تو آپ court سے اپنی دادرسی کروا سکتے ہیں ریڈ jurisdiction under article 199 high code اگر آپ نے judicial review کروانا ہے تو آپ constitution of Pakistan article 199 کے ذریعے اور Supreme code کے والسلام